ہیلو انہ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دیانت بات کریں گے آج ہم کرکٹ کی بہت ساری قبروں کے بارے میں خبر آر یہ محمد آمیر کی واپسی کے بارے میں جو کہ ایک چھوٹا سگنل سا ہمیں پھر سے مل گیا کیونکہ کافی سگنل مل رہے ہیں لیکن آج کا جو سگنل ہے یہ واقعی میں بہت بڑا سگنل ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کافی فوکس کرنا پڑے گا بات کریں گے بی سی سی بی سی سی خیہ رہا ہوں اب تو وہی دماغ میں چڑے ہوئے ہیں ہم ب بات کریں گے پی سی بی کے اوارڈز کی جو پی سی بی نے اپنے اوارڈز اناؤنس کیے تھے اب وہ اوارڈز جو ہیں وہ نام بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کن کن کو یہ اوارڈز ملے ہیں اور اس کے لئے ہم بات کریں گے پاکستان کا ڈومیسٹک جو میچ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ ایک آج ازم ٹروفی کا فائنل اور بات کریں گے پاکستان اے نے جو ہے یہ آخرکار ایک وکٹری حاصل کری لی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کے جو مطلب کی بات ہے جس کے لئے آپ یہ یہاں پر اس ویڈیو میں آئے ہیں اگروں سے پہلے آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نیا سب کچھ شروع کیا اور مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میرا بھی کچھ بھلا ہوئی جائے یوٹیوب میں کیا پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ یوٹیوب ہے یہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اب بات کرتے ہیں محمد آمیر کی احسان مانی ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور احسان مانی کا کہنا تھا کہ بھائی اگر محمد آمیر ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بار مجھ سے بات کر لیتا تو ان کو ریٹائرمنٹ نہ لینی پڑتی دیکھیں یہ بہت بڑا سکنل ہے یعنی کہ احسان مانی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد آمیر شاید ان سے بات کر لیں تو محمد آمیر کو یار اتنے نخری نہیں کرنے چاہیے ریٹائرمنٹ واپس لے لینے چاہیے فینز ان کے ساتھ کھڑے ہیں میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں بڑے بڑے گریٹر جس میں شاید افریدی ش اے بہتر یہ سب ان کے ساتھ ہیں تو محمد آمیر بھائی اب جاتی نہیں کرو اب ٹیم میں واپس آ جاؤ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے ٹیم کو بار بار اس لیے ابھی بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے احسان مانی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو واپس لینا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ان سنگنل ان نے دے دیا ہے اب بات کرتے ہیں کل کی پلینگ 11 کی تو پلینگ 11 میں ابھی بھی کوئی چانس نہیں ہے ففٹی ففٹی ہے کہ بابا راظم کھلیں گے لیکن امید ہے اچھی خبر یہ آئے گی وہاں سے کیونکہ بابا راظم نے آج کافی اچھی ناکنگ کیا اور آج تک ہمیں کوئی ایسا خبر نہیں آئی کہ ان کے انگوٹھے میں کوئی درد فیل ہو رہا ہے یا کچھ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے تو بہت اچھا چانس ہے ہمارے بابا راظم کمبیک کرنے کا چلیں بات کر لیتے ہیں جو امپورٹنٹ خبار ہے وہ ہے بی سی زی آئی کہہ رہاں بات کر لیتے ہیں پی سی بی کی تو پی سی بی کے جو اوارڈ سے اس میں آپ کو موسٹ ویلیوبیل جو بیٹسمن تھا موسٹ ویلیوبیل پلیئر ایکشلی وہ تھے ہمارے بابا راظم اور اس کے علاوہ وائلڈ بول کرکٹر آف دیئر کا اوارڈ بھی بابا راظم کو دیا گیا ہے جو کہ ان کے لئے بیسٹ ہو گیا ہے دو دو اوارڈ جو بڑے بڑے اوارڈ سے وہی لے ہو رہے ہیں محمد رزوان نے یہاں پر حاصل کیا ہے ٹیسٹ کرکٹر آف دیئر کیونکہ اس سیزن میں پاکستان نے صرف پانچ ہی ٹیسٹ کھلے ہیں جس میں سے پاکستان جیتا تو صرف ایک ہے لیکن محمد رزوان کی انگلینڈ میں بھی خاصی اچھی پرفومنس تھی یا نیزلینڈ میں بھی خاصی اچھی پرفومنس ہے تو محمد رزوان جو ہے وہ ڈیزرف کرتے تھے ایز ای ریڈ بول کرکٹر آف دیئر اور اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر بیسٹ انڈویجیل پرفومنس جو ہے وہ یہاں پر فواد عالم کو ان کی کمبیک پر ملی ہے کیونکہ ان کو ایک امرجنگ کرکٹر آف دیئر کا آوارڈ ملے ہیں یہاں پر جی روحیل نظیر کو اور امرجنگ پلیئر آف دیئر انٹرنیشنل کا آوارڈ دیا گیا یہاں پر نسیم شاہ کو یہ تھے آوارڈ پی سی بی کے اور کچھ امپورنٹ آوارڈ اور بھی ہیں لیکن اتنے بھی سازے امپورنٹ نہیں ہیں جیسے ایمپائر آف دیئر کا آوارڈ شوزے برزا کو ایتنگ ملے ہیں تو یہ آوارڈ سے اب بات کر لیا ہے پاکستان اے کی پاکستان اے نے کافی اچھی اچھی پرفارمنس دیا اور پچھلے میں چار پانچ ٹی ٹوئنٹی ہارنے کے بعد اس بار انہیں اچھی پرفارمنس دیا روحیل نظیر نے بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے جو کہ امرجنگ کرکٹر آف دیئر کا آوارڈ بھی انہیں حاصل کیا ہے روحیل نظیر نے سکسٹی نائن رن اس میں انہتر رن انہیں سکور کیا اس کے علاوہ حسین طلت نے فیفٹی تھری رن سکور کیا جس کی ویسے پاکستان نے یہ میچ اٹھارویں اوور میں انیس اوور میں یہ میچ جو ہے حاص ہے اس طرح سے پاکستان کی یہ کچھ چند اپ ڈیٹس نہیں دیکھیں آپ لوگ کی دس دس منٹ کی پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ پوری دیکھ لیتے ہیں میری تین منٹ ساڑھے تین منٹ کی ویڈیو آپ سے نہیں دیکھی جاتی ہے ویڈیو کو پورا دیکھ کریں اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا بھی کچھ سپورٹ ہو جائے میرا نام ہے محمد دیانت ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ